موسیقی 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 بارڈر مستقی طور پر بند ہی کیا جا سکتے ہیں موسیقی بارڈر کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ ورہی ہے لیکن ایک جو انتہائی افسوس تاک بات ہے جس پہ ہماری نہ حکومت غور کرتی ہے نہ عوام نے اس کو سیریسی کا بھی دیا اور نہ انہیں نے موقع دیا کہ فوج اپنے پورے جو فرائز ہے پورے حقوق استعمال کرے وہاں بارڈروں پہ بارڈر ہمارا کوئی چوبی سے لے کے چھوبی سو کلومیٹر جس میں تین چار ملک لگتے ہیں ہمارے ساتھ اخوانستان ہے انڈیا ہے چائنہ ہے اور ایران ہے انڈیا نے اپنی حفاظت کے لیے ہمارے بارڈر کے ساتھ پوری بارڈ لگا دی ہے اور پوری لائٹس لگا دی ہے ہم میں کیا کمزوری ہے یہ ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا نہ سمجھا سکا عوام کو کہ ہم اس بارڈر کے ساتھ اخوانستان جہاں سے پچاس ہزار دہشتگرد ہم پہ ہر وقت حملہ کرنے کے لیے تیار ہے ہماری فوجوں پہ حملہ کرنے کے تیار ہے ہمارے بچے ان کے رحموں کرم پہ ہے ہماری ماں بہنیں بیٹی ان کے رحموں کرم پہ ہے ہماری کونسی چیز وسائل کم ہے یا ہمارے کوئی ہماری طاقت کم ہے کہ جو یہ اپنے پوری فورس کے ساتھ وہاں لائٹس نہیں لگا رہے بارڈ نہیں لگا رہے یا کوئی ایسی حفاظت دیگنا نہیں کر رہے ایک ہی چیز سمجھ آتی ہے جو مجھے آ رہی ہے ممکر ہے میں غلط بھی ہوں کہ اخوانستان کے ساتھ انڈیا کے برائے راست مفادات وابستہ ہے اور ہماری بدقصدی کہ ہماری حکومت انڈیا کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ کسی قسم کی کوئی پابندی لگانے کو تیار نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ساری ٹرانزٹ میجر جو ٹریڈ ہے وہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہے انڈیا اور اخوانستان کے درمیان اسی میں اور یہ عجیب ٹریڈ ہے کہ جس میں ہم نہ ان کے کنٹینڈر چیک کر سکتے ہیں نہ ان کا کوئی اور سوان چیک کر سکتے ہیں اسلا جائے ایٹم جائے بارو جائے ہم کوئی شیک نہیں کر سکتے ہونے تو اس میں کیا ہمیں کو خاص تکلیف ہے کہ ہم ان سے یہ ایگریمنٹ نہ کریں کہ جب ہمارے ہاں دہشکردی ہو رہی ہے اور اس میں انڈیا کی برائے راست انوالمنٹ کے دو ہزارت موٹ مل چکے ہیں ٹھیک ہے سر زمان نصیف صاحب چار ہفتوں بعد جو سرحد ہے وہ دوبارہ کھول دی گئی ہے بعض حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان حکومت نے افغانستان کی جانب سے آنے والے دہشتگردوں کے کو روکنے کے جو تمام انتظامات ہیں کیا وہ مکمل کر لیے ہیں کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں بٹالوی صاحب کی بات کو تھوڑا ساگے لے کے چلوں گا بلکل بٹالوی صاحب نے جتنی بھی باتیں بتائی ہے بلکل یہ حقیقت پر ممنی ہے انہوں نے جساں بتایا کہ انڈیا سے ٹریڈ ڈریکٹلی جونسی جا رہی ہے افغانستان بلکل یہ جاتی کہاں سے ہے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا یہ جونسا ہمارا واغاب آرڈر ہے وہاں سے کئی کنٹینر ہزاروں کی تعداد میں گدر چکے ہیں جو ڈریکٹلی پاکستان لہور کے راستے سے ہوتے ہیں پاکستان سے یہ ڈریکٹلی اغوانستان چلے جاتے ہیں اب اس کی مین ایشو کیا ہے اب اس کے پسے پردے میں جائیں اغوانستان اور انڈیا آپس میں ایک جان ہونے جا رہے ہیں جس کو ہمارے حکمرانوں نے بلکل ہی گوڑی گوڑی کا کھیل سمجھ رکھا ہوا ہے آپ یہاں سے دیکھیں کہ آج جو ہونڈی کا تعلقہ زمان نصیف صاحب معذرت کے ساتھ یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر خارجہ سردار آصف احمد علی صاحب نے جی سردار آصف صاحب چار ہفتوں کے بعد سرحد کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے بعض حلقوں کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا دہشتگردوں کے جو نیٹ ورک ہیں ان تک رسائی حاصل کی جا چکی ہے یا پھر افغان حکومت دہشتگردوں کے خلاف مشترکات کاروائی کے لیے آمادہ ہوگی ہے کونسی آپشن جو ہیں وہ اختیار کی گئی ہے دیکھیں دو الگ الگ ایشیوز ہیں ایک ایشیو ہے جو ان کا یہ راستہ بند کیا ہم نے اب اس کے بارے میں بین الاقوامی قوانین ہیں جو لینڈ لاکٹ ایک پورا لاؤ ہے انٹرنیشنل لاؤ ہے جس میں لاؤ آف تی لینڈ لاکٹ کنٹریز کو کہتے ہیں اب ان کے حقوق کچھ ہیں اور وہ ہمارے بھی یہ ان کی راستے بند کر دینا وہ ایک انٹرنیشنل لاؤ کی وائلیشن ہے اور وہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور اچھا ہو گیا ہے کہ یہ ایشیوز کو ہم نے کھول دیا ہو کیونکہ ہم انٹرنیشنل لاؤ کی نظر میں ہم وائلیٹ کر رہے تھے اب دوسرا معاملہ ہے جو ٹیلیزم کا جو وہاں پاکستانی دہشت گرد وہاں جا کے پیٹھ گئے ہیں اور وہاں سے کاروائیاں کرتے ہیں اس کا جو صدیبات کرنے کا جو معاملہ ہے وہ حکومت کو پیکاپ کرنا چاہیے افوان حکومت کے ساتھ اور ہم نے کچھ ان کے باورٹر کے پار افوانستان کے اندر ادھر ہم نے بمباری بھی کی ہے ان کو مارا بھی ہے اور ان کے وہ ڈریکٹ ہی پاکستان میں آکے کاروائیاں کر رہے ہیں اب اس معاملے پر ان کے ساتھ افوان حکومت کے ساتھ آپ کو انگیج کرنا پڑے گا اور افوان حکومت کو بھی ہمارے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک اس کا تعلق نہیں ہے یہ افوانستان اور پاکستان کا معاملہ ہے اگر ان کی ٹریڈ نہ کھڑے تو افوانستان کے لئے حالات جو عام شہری ہیں ان کے لئے بے منع مشکلات پیدا ہویا تھے اچھا صرف یہ بھی بتائیے گا کہ افوانستان کی جو تشویشنات داخلی صورتحال ہے اس پر خود افوان ریاست جو ہے وہ کنٹرول کرنے سے کاثر نظر آتی ہے تو ایسے میں افوانستان سے ہونے والے جو ممکنہ درشتگرد حملے ہیں ان سے پاکستان اپنے دفاع کے لئے کیا کیا آپشنز اختیار کر سکتا ہے دیکھیں اب ہم نے ایسے دو اٹیکس کی ہیں تو جو بات جہاں اخیر پر ٹکتی ہے اور جو ان کی جو ہماری دلیل جہاں ضعیف ہوتی ہے اور وہ پھر اس بات کو اسپلوائٹ کرتے ہیں اندوستان بھی اسپلوائٹ کرتا ہے اب ہم کہتے ہیں ہمارے پاکستانی دہشتگرد وہاں سے حاملے کر رہے ہیں اور افوان حکومت کہتی ہے کہ افوان دہشتگرد وہ وزیرستان سے افوانستان پر حملہ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت مشکل صورتحار ہے اور یہ دونوں ملکوں کو آپس میں بیٹھ کے ہی تیار کر سکتے ہیں ان میں اس میں ان کا بھی بے پناہ نقصان ہے ہمارا بھی بے پناہ نقصان ہے تو یہ بات چیز کے ساتھ حال ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے اسپلوائل کرنے کا مشترکہ کاروائیاں نہیں ہونی چاہیے دہشتگردوں کے خلال مشترکہ کاروائیاں تو دیکھیں وہ پھر جب ہمارے سرزمین پر اگر حملہ کریں گے تو کیا ہم اس کو برداشت کر سکیں ہیں امریکن نے ہماری سرزمین پر حملہ کیا دو بار ایک بار وہ افتباد میں اور ایک پہلے ہمارے بارڈل پورس پر انہوں نے مارا تو پاکستان اس پر بڑا سخت فرمدیمل ہوا اور نہ ہی ہمیں برداشت کرنا چاہیے یہ جو ہم نے حملہ کریا ہے یہ افوانیوں کے پر ہم نے حملہ نہیں کیا یہ پاکستانی جو ہمارے بارڈل پر جا کے بیٹھ گئے ہیں ہم نے حملہ ان کے پر کیا ہے افوانیوں کے پر نہیں کیا یہ باتیں ہمیں جا کے کابل میں کرنی چاہیے اور ٹھیک ہے ایک قانونی طور پر وہ ایک وائلیشن ہے مگر حملہ تو بلاخر پاکستانی دہشت گردوں پر ہوا نا افوانیوں پر تو نہیں ہوا تو یہ بات کی سے معاملہ حل ہوگا جو بات سے حل نہیں ہوگا اچھا سر پاک افغان مفاہمت اور مشتر کا سٹریٹیجیکل جو میکنزم ہے وہی افغانستان اور پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا واحد حال ابھی تک نظر آتا ہے کیا عالمی طاقتیں اس مفاہمت کو انشور کرانے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں نہیں دیکھیں وہ نہیں اس میں صرف ایک ہی ملک ہے اور اب رشیہ بھی اس میں شامل ہے جو ایک ملک جو چاہتا ہے کہ امن ہو ہر جگہ اس کے امن ہو اور وہ چائنہ ہے اور اب روس کی پولسی بھی اب چائنہ پاکستان اور روس کا ایک فورم بھی بن چکا ہے سیکیورٹی فورم ہے جہاں پہ اپتدائی بارٹیت ہو رہی ہے اور رشیانز میں افغان طالبان کے ساتھ بھی تعلقات نورملائز کر لی ہیں تو اب یہ فورم ایسا ہے جہاں پہ وانستان میں قیام امن کے لیے کوئی مصبت راستہ نکل سکتا ہے اگر یہ امریکم جو اس میں اگر رہے ایف ٹیک میں یا کسی اور شکل میں رہے تو وہ تو نہیں ہونے دے گے امن کو تو نہ ہندوستان چاہتے امن ہو نہ امریکہ چاہتے امن ہو یہ صرف پاکستان ہے اور چائنہ اور اب اب فوری طور پر رشیہ کا نام آ رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس فورم میں اس ایشو کو امن کے ایشو کو افغانستان کو دعوت دی جائے گی اور کوئی پرکوزل افغانستان کو پیش کیا جائے گی سردار آسف احمد صاحب پاک افغان بورڈر مینجمنٹ کا ابھی تک کوئی حتمی اور دیر پاہل کیوں ممکن نہیں ہو سکا لیکن اس میں یہ کوئی آسان بورڈر نہیں ہے یہ انڈیا پاکستان کا میدانی ایک بورڈر نہیں ہے یہ بڑے بہت بڑے بڑے یہاں پہاڑ ہیں ہندو کش ہے سلمان رینج ہے یہ پہاڑوں کو آپ دیکھیں جا کے میں نے دیکھے میں کش یہ کوئی جگہ پہ تو نہ ممکن ہے مگر پھر بھی میں سمیتا ہوں کہ جہاں جہاں ہو سکتا ہے پاکستان کو کرنا چاہیے اور ایک کوئی میرا میں نے سنا ہے کہ ایک plan بھج بھی ہے بورڈر مینجمنٹ کی plan اور اس پہ اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سیویل گورنمنٹ آرم فورسز کو وہ بوسائل اتنے نہیں دے رہے جن کو ضرورت ہے کہ وہ اس بورڈر کو جہاں فینس ہو سکتا ہے فینس کرنے یہ معاملہ بڑا بہنگا پڑے گا یہ سستہ نہیں ہو جائے گا ہمیں ہر قدم اٹھانا چاہیے اور ہر خرچہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا زمان نصیب صاحب کیا دہشتگردوں کے خلاف مشترکہ کاروائی کے لیے کوئی لائح عمل جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے جی فیل وقت تو دیکھا جائے تو ابھی تک کوئی کوئی منظریاں پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن تھوڑی سی جونسی مین چیز ہے یہاں پر ہماری حکومت کو یا ہماری گورنمنٹ کو جونسی ہے امپلیمنٹ کرنا چاہیے اس پر سب سے پہلے تو یہ اگوانستان اور پاکستان کے ماں بین جتنے بھی شہری ہیں انہوں نے اگر آپس میں ایک دوسرے کے ملکوں میں جانا ہے تو سب سے پہلے ویزا پولسی کے اندر انہوں نے ترمیم دینی چاہیے کہ ویزا پولسی کو کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے اس کے بعد ان کا جونسہ جو آتے ہیں اگوانستان سے تجارت کے لیے پاکستان میں بندے آتے ہیں یا ان کے بپاری آتے ہیں یا ان کے دکاں اندر آتے ہیں کوئی پرچیز کرنے کے لیے کوئی خریداری کرنے کے لیے تو اس کی سب سے پہلے منی ٹریل جونسی ہے نا اس کے لیے امپلیمنٹ کرنا چاہیے وہ کس طرح پہلے یہاں پہ ہوتا کیا رہا گزشتہ سالوں سے کہ یہاں پہ اگوانستان سے جتنے بھی بپاری آتے تھے وہ بپاری کی صورت میں کوئی دہشتگرد بھی آ جاتے تھے وہ یہاں پہ جلال آباد پشاور لہوڑ کراچی اسی طرح کے جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے شہر ہیں ان کے اندر وہاں پہ خوالے لگائے جاتے تھے خوالے لگانے کے خوالے سے مراد میں ہونڈی کا کاروبار کروں گا وہاں پہ یہ ٹوٹل ان لیگل طریقے سے جس کیلئے کوئی ہماری حقوبت نے اس کے اوپر کوئی عمل درابط نہیں کیا تھا یہ گزشتہ تین سال پہلے اے پی ایس واقعے کے بعد جب نیشنل ایکشن پلان میں یہ چیتہ کی گئی کہ خوالے کا کاروبار جنسہ کرنے والے ہیں اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اس کے بعد ہماری گورن میر کو بھی تھوڑے سے خوش کیا انہوں نے ناظرین یہاں پر ہمیں جوائن کیا ہے جنرل امجد شیف صاحب نے جنرل صاحب چار ہفتوں کے بعد جو سرحت دوبارہ کھولی گئی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے سنبھائے دفعہ دیکھیں یہ تو بہت سیدھا سے ایک مسئلہ رہے کہ دونوں ملکوں کے دمیان عوامی سطح سے تجارت بھی ہے داختے بھی ہیں لوگوں کی دوائیر سنبھائی ہیں رشتہ داری ہیں ایک دوسر کی طرف تو وہ تو ایک انسانی مسئلہ بن جاتا ہے لیکن مسئلہ سب سے مطبیر یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے بارڈر منجمنٹ میں کوئی ساغن نہیں ہے نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کہہ کہہ کہ سنگ آگیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ساغن کریں تاکہ بارڈر منجمنٹ زیادہ گروپ کی جائے اور دہشت دربوں کا آنا جانا بھکا جائے اس میں جبکہ ہماری ہاں بہت سارے واقعات دہشت دربی کے ایک دم سے ہوئے چکہ یہ سرانے بند کرنی پڑی بند کرنے سے کم کم یہ ایڈوانٹیج آپ کو تھا کہ جو ریگلر دستوں سے آئے ہوئے دہشت درب یا ان کے مددگار تھے یہاں پہ وہ بھاگ نہیں سکے اور بہت سارے لوگ پکڑے گئے تو ہم چاہتے یہ ہی تھے کہ ہمارا اپنی طرف سے کچھ سبائی ہو جائیں کچھ کام اچھے ہو جائیں جس کے بعد یہ کھول دیا جائے سرانے کھول دی جائیں ابھی یہ شاید کچھ اثر بند رہتے لیکن یہ برطانیہ میں جو میٹنگ کرائی گئی یہ پاکستان اور افغانستان کے خارجہ ہمارے جو سرطاج جزید صاحب انتین مراقضات وغیرہ ہوئے تو اس کے نتیجے میں یہ کھولنے کا کام کیا گیا تو سر کیا دہشتگردوں کو روکنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں یا پھر جو ہے دہشتگردوں کے نیٹ ورک تک رسائی حاصل کی جا چکی ہے نہیں میرا بہت سارے تو ہو گیا لیکن میرا خیال ہے کہ سیکیورٹی کے نتہ نگاہ سے اگر فیصلہ کرنا ہوتا تو پھر تو ابھی کچھ وقت پہر چاہیے تھا یہ بند رکھے جاتے ہیں یہ دونوں رفتے جو ہیں کچھ سے اور بند رکھا جاتا لیکن اس کا سو سا عوامی سطح پر لوگوں کو بڑی تقیب ہوتی ہے لیکن بڑکسمتی یہ ہے کہ اس میں پاکستان کو تو مرد الزام تھرائے جاتا ہے کہ یہ آپ نے بند کر دیا وہ افغان بھی روتے ہیں لیکن افغان اپنی حکومت کو پریشرائز نہیں کرتے کہ وہی تم لوگ تاون کیوں نہیں کرتے اگر دہشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے تو اس دوسرے کے ساتھ مل کے تاون کرنے میں کیا حرجہ آپ اس کو اصل مقصد تو دونوں طرف تیشتگردی کو ختم کرنا ہے لیکن وہ اس میں تاون نہ کرنا اور پھر اس کے بعد حکومت پاکستان کو مرد الزام پھیرانا میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیارتی ہے اس میں پاکستان کو تھوڑا بہت ذرا موت اور جواب دینا چاہیے ان لوگوں کو جو کرتے ہیں اب برطانیہ کا قصہ یہ ہے کہ برطانیہ درمیان میں پڑا امریکہ کے کہنے پہ اور برطانیہ کا کہنے جو ہے جنرل صاحب بعض لوگوں کے جانب سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی انتظامات مکمل لنگ کیے گئے سب کچھ ویسے کا ویسے ہے افغان حکومت کا جو پاکستان کے خلاف متاسبانہ رویہ ہے وہ بھی ویسے کا ویسے ہے اگر دہشتگرد اس ساری صورتحال میں جب پاک افغان سرحد کھول دی گئی ہے تو افغانستان سے داخل ہو کر جو دہشتگرد ہیں پھر کوئی بڑی کاروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا پاکستان پھر سے سرحد بند کر دے گا یہی ہمارے پاس آپچن رہ گئی ہے کہ ہم ایک دفعہ ایک بار سرحد کھول دیتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں بند کرنے کے بعد ہم نے اتنے سے بہت دل پتات کی ویسے ہیں وہ بڑے زیادہ کی ہے جسی وجہ سے بہت سارے لوگ فوری طور پر پشاور سے بھاگ نہیں سکے پکڑے جا کے ہیں سرحد سے پرنکیت سے نہیں نکل سکے تو وہ تو اس حد تک کو آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن یہ ہے کہ افغان لوگوں پہ بھی پریشر تب آتا ہے جب یہ آپ گیز بند کرتے ہیں اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ان کو احساس پیدا ہو سرحد بند کرنا لینا کر لینا ہمارا کو مسئول ہے نہیں ہے لیکن یہ کہ ان پہ پریشر آئے ان کو سمجھ لگے افغانیوں کو کہ بھائی یہ سرحد بند اس کی کی جاتی ہے کہ آپ لوگ دابن نہیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ برطانیہ کے کہنے پہ برطانیہ اس نے کودہ ہی تھی لی ہے کہ اس نے افغانستان کے مفادہ کی دیکھوال کرنی ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں آئے اور سرحد کلوا دی ہے لتیجہ یہ ہے کہ افغانستان سے جو آپ پاس کرنے ہیں وہ تامن کو نہ ملا ہے نہ ملے گا آگے اور نہ انہوں نے کوئی ایسے اقدامات یا ایسے انتظامات کیے ہیں جو ہم سمجھے کہ ہمارے لیے مفید ہوں گے تو اس لیے یہ بھی ہے کہ آئیتا صرف کبھی یہ آتا باقیہ ہوا تو ہو سکتا سرحد بند کر دی جائے کہ شاید افغانی کوئی تھوڑا بہت صرف پہ تامن کرنا شروع کریں سر ایسی صورتحال میں ایسی صورتحال میں پاکستان کے پاس اپنے دفاع کے لیے دہشتگردوں سے اور دہشتگرد حملوں سے دفاع کے لیے کیا کیا آپشنز موجود ہیں دیکھیں جو آپشنز تو بہر صدق یہی ہیں کہ آپ کو ستارہ جو ہمارا سکریباً ڈائیزار کلومیٹر کا جو بارڈر ہے جو بڑا پوروس ہے جس میں کوئی ڈائی ساو سے زیادہ دو سبا ست کے قریب کہتے ہیں کراوسنگ پوائنٹس ہیں اس کی بارڈر منیجمنٹ انڈیپینڈنٹ یہ خود آپ کو کرنا ہوگی اس میں کہیں آپ کو فرنسز لگانی ہوگی کہیں اور لوگ بٹھانے ہوگے جس کی تیاری کرنے میں تقریباً میرا اپنا اندازہ ہے کہ جس رفتات ان جا رہے ہیں تین چار 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 تو آپ درشار ہے اب جب فکر ہم یہ کرنی لیتے اور دوسری طرح سے تو تاون ہے نہیں تو میرا خیال ہے یہ ہمارے مسائل رہیں گے اور یہاں پہ قدقہ باقیات اس طرح ہونے کے چانس موجود ہیں تو یہ ایک ایسا علمیہ ہے کہ جہاں فانستان ہمیں تو کہتا ہے کہ جی آپ کی طرح سے فلاہ آیا تحسد گردی کر گیا لیکن ہم کہتے ہیں کہ دوپنے کا انتظام کریں مل کے تو وہ اس پہ دیار نہیں ہوتے وہ شاید ان کے اپنے کس مسائل ہیں یا انڈیا کا پریشر ہے تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں اپنی طرح سے آپ انڈیپنڈنٹی بورڈر مینجمنٹ کا تعم کرنا چاہیے کہ تیر چار سال 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 لگتا ہے تو کوشش کریں کہ پیسہ مختصف سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کون سے وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے ابھی تک بورڈر مینجمنٹ کا کوئی پروپر حل نہیں سوچا گیا حل اس طرح ہے کہ آپ کو جو مین پار چاہیے تھی فرنٹری کور کے ایف سی کے دن چاہیے تھے وہ اس سال کچھ حکومت نے سینکچن کیے غالباً پیسے کی وجہ سے وہ سارے کٹھے نہیں سینکچن کیے چنانچہ اس سال بنے اب جس رفتار پہ اس طفعہ انہوں نے فرنٹری کور کے مینج کی اجازت بھی ہے اس رفتار سے یہ جا کے سارہ تین چار سال میں مکمل ہوتا ہے کام تو یہ ہے کہ حکومت اگر پیسہ مختصف کرے تو یہ کام جنگی کیا جا سکتا ہے جنرل صاحب ہمارے ساتھ موسیقی